بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 23 اپریل 2020 بروز جمعیرات متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پروازوں میں اضافہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان ورکرز کی وطن واپسی کے لیے پروازوں کی تداد بڑھانے پر متفق ہو گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق اماراتی میڈیا سینٹر کے عددار نے بتایا کہ 28 اپریل تک امارات سے 13 پروازیں پاکستان جائیں گی یہ پروازیں امارات ائر اور پی اے اے کی طرف سے چلائی جائیں گی ابو زبی میں سرکاری میڈیا سینٹر نے بتایا کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کارکنان کو ان کے حقوق دلانے اور باوکار زندگی گزارنے کا محول مہیا کرنے والے اقدامات کرے گی میڈیا سینٹر نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ نئی ورکنگ کمیٹی اس امر کو بھی یقینی بنائے گی کہ کارکنان کو ان کے حقوق اور ملازمت کا مہنتانہ ملے کمیٹی کارکنان کے ورک پرمٹ موثر بنانے کے لیے بھی کاروائی کرے گی متحدہ ارب امارات نے اس سے قبل انتباہ جاری کیا تھا کہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے چھٹی پر وطن جانے یا ملازمتوں سے محروم تارکین کی وطن واپسی کے سلسلے میں متعلقہ ممالک تاون نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ ملازمت کے معاہدوں پر نظر سانی کی جائے گی یاد رہے کہ پی اے اے نے ہفتے کو امارات سے 227 پاکستانیوں کو وطن واپس پنچایا متحدہ ارب امارات میں ٹریول ایجنٹس اور کمیشن مافیا لٹے پوٹے پاکستانیوں کو کنگال کرنے لگا متحدہ ارب امارات میں اس وقت ہزاروں پاکستانی انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے باعث اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گیا جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ ہونے کے باعث یہ پریشان حال پاکستانی فوری طور پر وطن واپس جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اور مجبوریوں میں پھنسے پاکستانی وطن واپس پہنچنے کے لیے بے چین ہیں تاہم محدود پروازیں ہونے کے باعث ہر ایک کی فوری طور پر وطن واپسی ممکن نہیں ہو پا رہی اس لیے اس وقت امارات میں مجود ٹریول ایجنٹس اور کمیشن مافیا پاکستانیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو لوٹ مار کرنے پر تل گیا یہ بے حس مافیا پاکستان جلد واپسی کے خواہش مند افراد کا پتہ چلا کر ان سے خود رابطہ کرتا ہے انہیں مہنگے داموں ہوائی جہاز کی ٹکٹیں فروخت کرنے کی پیشکش کرتا ہے اکثر ضرورت مند لوگ حالات کی مجبوری کے باعث ان کی پیشکش قبور کر لیتے ہیں جبکہ کئی ایسے جیلی ایجنٹس بھی سرگرم ہو گیا جن کے پاس پاکستانی واپسی کی ٹکٹس کا انتظام کرنے کا کوئی اعتبار نہیں مگر وہ سادہ لوگ پاکستانیوں کو جانسے میں لاکر ان سے رقم لے کر روح پوش ہو جاتے ہیں اب تک سینکڑوں بچارے پاکستانی بہت مہنگے داموں کا ٹکٹیں خرید چکے ہیں ابو زبی میں واقع پاکستانی سفارت خانے نے اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کو خبردار کیا کہ چند ٹریول ایجنٹس لوگوں کو اپنی جانب سے پاکستان واپسی کی ٹکٹ جاری کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی کوٹا یا اختیار نہیں ایسے جال سازوں سے ہوشیار رہیں سفارت خانے کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ سفارت خانے نے پاکستان واپسی کے لیے ریجسٹریشن کرانے والے افراد کی ترجیحی فرستیں پی اے اے کے حوالے کر دی جن کاملہ ترجیحی بنیادوں پر سفر کے لیے چنے گئے پاکستانیوں سے خود رابطہ کر کے انہیں ٹکٹ کی کنفرمیشن کی تریخ اور وقت سے اگاہ کر رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز دوبئی میں واقع پاکستانی کونسل خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں مجود سینکڑوں پاکستانیوں کی جانب سے مہنگے داموں ٹکٹوں کی فروخت کے خلاف احتجاج کرنا تھا میڈیا کے مطابق مہنگے ٹکٹوں کی فروخت پر سفارتی عملے کے باہر جمع پاکستانیوں نے پاکستانی کونسل خانے کے عملے سے تقرار کی اور ٹکٹوں کی زائد قیمتوں پر نرازگی کا اظہار کیا کونسل خانے کے باہر شدید بدنظمی پیدا ہو جانے پر کونسل خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی ملازمتوں سے محرون ہونے اور رقم نہ ہونے کے باعث شدید پریشان ہیں ایسے وقت میں انہیں وطن واپسی کے لیے سستی ٹکٹ فراہم کرنے کی وجہے ٹکٹوں کے معافضے بڑھا دیئے گئے جو ان سے بہت بڑی زیادتی کے مترادف ہے متحدہ عرب امارات سے کن پاکستانیوں کو پہلے وطن واپس لائے جائے گا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی غیر ممولی حالات میں ہزاروں پاکستانی متحدہ عرب امارات میں پھنس گیا طبئی میں واقعہ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق تقریباً چالیس ہزار پاکستانیوں نے فوراً وطن واپسی کے لیے ریجسٹریشن کروا رکھی ہے ان تمام افراد کو وطن واپس بیچا جائے گا مگر انہیں بھی انتظار کرنا ہوگا امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 28 اپریل تک خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں پاکستان جانے والے تمام افراد کو کچھ روز کے لیے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا رپورٹ کلیر آنے کے بعد انہیں واپس گروں کو جانے کی اجازت ہوگی پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ وطن واپسی کی پروازیں فی الحال محدود ہیں اس لیے پہلے ان لوگوں کو واپس بیجا جائے گا جو بہت زیادہ ہنگامی صورتحال سے دوچار ہیں حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں کو پروازوں میں سوار ہونے کے لیے ترجیح دی جائے گی ان میں ایسی بال بچے دار خواتین شامل ہیں جن کے شہر پاکستان میں ہیں مومر اور بیمار پاکستانی جن کی خراب صحت کے متعلق امراتی حکومت نے میڈیکل سیٹیفیکیٹ جاری کیا ہے کسی پاکستانی کا انتقال ہونے کی صورت میں امرات میں مقیم اس کے ورسہ کو بھی فوری طور پر میت کے ساتھ بیجا جائے گا فضائی سفر کی پبندی کے باعث امرات میں ٹرانزٹ ویزا پر پھنسے پاکستانیوں کو بھی ترجیح دی جائے گی حالیہ بران کے دوران ملازمت سے بد طرف کیے گیا پاکستانیوں اور امراتی جیلوں میں قید کی سزا پوری کرنے والے قیدیوں کو بھی فوری طور پر وطن واپس بیجا جائے گا ویزا پر آنے والے پاکستانیوں کو بھی جلد جلد وطن واپس بجوانے کی کوشش کی جائے گی اس کے علاوہ پاکستانی افراد خاندان جن کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا انہیں بھی ترجیحی بنیادوں پر پاکستان جانے والی پروازوں میں سوار کیا جائے گا واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستانی سیبل ایوییشن آتھارٹی نے کئی ہفتوں سے فلائٹ اپریشنز بند کر رکھے ہیں اور ان کی مدت میں تیس اپریل تک تسیح کر دی ہے تم حکومت پاکستان نے سمندر پار ممالک میں پھنسے ہوئے ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں شروع کی ہیں جبکہ کچھ غیر مرکی ائر لائنز کو پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پاکستانی ائرپورٹس پر لینڈ کرنے کی اجازت دی ہے پاکستانی کونسل خانے کے مطابق امرات سے ہر ہفتے خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ ہزار پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا امرات کرونا کے کم عمر ترین مریض بچے نے موت کو شکست دے دی ابو زبی کے خصبتال میں زیر علاج کرونا کے مریض بچے نے بلاخر اس موزی مرض کو شکست دے کر مکمل صحیح بھی حاصل کر لی امراتی میڈیا کے مطابق نو سالہ بچے میں کرونا کی تشکیص ہوئی جس کے بعد اسے شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا بچے کی حالت بگڑ جانے پر اسے آئی سی یو منتقل کیا گیا کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد بلاخر اس نے کرونا کے مرض سے شفا حاصل کر لی آئی سی یو میں زیر علاج یہ بچہ جس میں کرونا کا کم عمر ترین مریض تھا حسبتال کے عملے کو بھی اس سے خاص انصیت اور ہمدردی ہو گئی تھی بچے کے صدیاب ہونے پر اس کے والدین سمیت حسبتال کے عملے نے بھی خوب جشن منایا اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ امراتی حسبتال کا طبی عملہ کوریڈور میں کھڑے ہو کر کرونا اور اس کی حمت اور حوصلے کو داد پیش کر رہا ہے اتفاق سے اس کی حسبتال سے رخصت ہونے کے دن اس کی نومی سالگرہ تھی طبی عملے کی جانب سے بچے کو سالگرہ کی مبارک بات بھی دی جا رہی ہے بچہ طبی عملے کی جانب سے اپنی رخصتی کے وقت اس منفرد انداز کے جشن پر بہت جذباتی اور خوش نظر آیا اگرچہ کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ کمزوری کی وجہ سے بہت آستگی سے قدم اٹھا رہا تھا مگر اس کی جسمانی حرکات سے اس کی خوشی واضح طور پر نظر آ رہی تھی ایک موقع پر بچہ خوشی اور جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگا جس پر وہاں مجود ایک خاتون ڈاکٹر اس کے قریب جا کر اس کو شاباش دینے کے انداز میں تھپ تھپاتی ہے اس ویڈیو پر امراتی اور تارکین وطن کی جانب سے بہت سے تفسرے کیے گئے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ اس ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ امرات کا طبی عملہ کرونا مریضوں کو موت سے کے خونی پنجوں سے بچانے کے لیے کس قدر انتھک محنت اور عظم کے ساتھ کام کر رہا ہے پیشہ ورانہ محارت کے ساتھ ساتھ ان میں انسانیت پرستی اور ہمدردی کے جذبات بھی بہت گہرے ہیں امرات رمضان میں قیدیوں کی رہائی کا حکم متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے رمضان کی آمد پر پندرہ سو گیارہ قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا رہا کیے جانے والے قیدی کرزے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں امرات کے صدر ان کے کرزے اپنی طرف سے ادا کریں گے الامرات اليوم کے مطابق متحدہ عرب امرات کا معمول ہے کہ اس کی قیادت افو درگزر اور رواداری کے جذبے سے رمضان عید الفطر اور عید الازہا کے مواقع پر ایسے قیدیوں کی رہائی کے فرمان جاری کرتی ہے جو اصلاع خانوں میں ہوتے ہیں یا کرزے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیے جاتے ہیں امرات کے نائب صدر اور حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد المقتوم نے رمضان کی آمد پر مختلف ممالک کے آٹھ سو چہتر قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ لوگ عبادت کا مہینہ اور پھر عید الفطر کی خوشیاں اپنے اہل و ایال کے ساتھ دبئی پولیس نے اس فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا امرات کی ایک ریاست راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سقر القاسمی نے رمضان کی آمد پر پانچ سو چراسی قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا راس الخیمہ کی جیلوں میں قید مقامی اور غیر ملکی رہا کیے جا رہے ہیں عرب امرات کی ایک اور ریاست الفجیرہ کے حاکم شیخ حمد بن محمد الشرقی نے بہتر قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ لوگ اچھی زندگی شروع کریں گے اور ان کی رہائی سے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو خوشی ملے گی